موسیقی اسلام علیکم آج ہم آٹ اینڈ کلچر کے ایک اور نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم تریڈیشنل اور تھوڑی سی موڈرن کالیگرافی کے حوالے سے بات کریں گے کن فیجہ کن یہ حالی میں اجاز راڈ گیلری میں نیکسیمم کالیگرافرز جو پاکستان میں خاص طور پنجاب میں موجود ہیں ان کی ایگزیبیشن ہوئی جو کہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور یہ جو لازٹ ٹائم میں نے ڈسکشن کی تھی مریب صاحب کے کام کے حوالے سے یہ گریفیکلی اس میں بڑے چند ہیک کالیگرافر نے کام کیا لیکن زیادہ تار نانٹی پرسنٹ کیلیگرافر نے ٹریڈیشنل بیس کیلیگرافی پر زور دیا ٹریڈیشنل بیس کیلیگرافی ہمارا جسے کہتے ہیں کہ ہمارا ہریٹیج میننگ فول کیلیگرافی تو جو لیٹرز کمپوز ہوں وہ کوئی میننگ رکھتے ہیں یہ کسی فریز کی شکل میں ہوں یا تو موسٹلی تو ہولی بکس جو ہے ہماری قرآنجید کی آیات کے اوپر مبنی فریزز سورہ ہوتی ہے کمپلیٹ یا آیتیں ہوتی ہیں یا پھر کچھ اور اس طرح کے فریزز جو احادیث میں موجود ہیں یا پھر میڈل ایسٹ میں یا پرشیہ میں ایران میں کچھ چیزیں کچھ محاورے اچھے کسی کو مخاطب کرنے میں جو استعمال ہوتے ہیں ان کا ان کی کمپوزیشن کی جاتے ہیں یہ ہمارا میرے خیال میں ہمارا بہت ہی ایک قدیمی ورثہ ہے اس کا ہمیں بڑے اچھے طریقے سے خیال بھی رکھنا چاہیے اور اس کو سانہ بھی چاہیے بڑے آرٹسٹ بڑے کیلیگرافر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کو ساتھ ساتھ مورٹرنائز بھی کر رہے ہیں کیونکہ ٹریڈیشنل میں جو کیلیگرافی انہی آیات اور انہی فریزز کے ساتھ جو ہوتی تھی وہ چھوٹے بیمانے میں چھوٹے سائز پر آیات کی شکل میں منیچر کے آہ سائز میں ہوتی تھی لیکن ابھی اس کو بڑے کینمس پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بڑی اچھی کوشش ہو رہی ہے اس میں ایک سے زیادہ آیتوں کو کمپوز کیا جاتا ہے اس میں بڑے بڑے اچھے نام بھی ہیں جو کہ یہ بڑا اچھا ہے اس پہ کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے بھی ایکزبیشن میں بھی دیکھیں گے میرا جو اپنا پاکستان سے جو مجھے اچھے لگتے ہیں جو کہ بڑے اچھے پیمانے پر کام بھی کرتے ہیں اور بہت ساری ایک سے زیادہ آیتوں کو کمپوز کرتے ہیں اور بڑے اچھے بگ میرل سائز میں وہ کینویسز تیار کرتے ہیں بین کلندر اور اس کے ساتھ میں زرکنین ہیدر بھی ہے جن کو میں پرسنلی دونوں کو جانتا ہوں اور دونوں کا کام میں نے دیکھا ہے دونوں کا کام ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور لیکن ٹوٹلی موڈرن بھی میں وہ سائز کے حوالے سے وہ لے کے جاتے ہیں تو میرا آج یہی ایک چیز بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے روایات کے ساتھ جڑے ہوئے اپنے سب کانٹیننٹ پرشیہ ایران اور ترکی انساروں کو ملاتے ہوئے جو ہمارے تک یہ کیلیگرافی جس پوزیشن میں ٹرڈیشنل وے میں موجود ہے اس کو ٹرڈیشنل وے میں میننگفل وے میں ہی رکھیں لیکن اس کو موڈرنائز کرتے ہوئے بھگ کینمس پہ لے جانے کی جو کابشے ہو رہی ہیں اس کو بھی سراہا جائے اور سارے آرٹسٹوں کو بھی سراہا جائے سارے کیلیگرافر کو بھی سراہا جائے کیونکہ یہ بہت ہی ایک تکنیکی قسم کی ایک ایک ایکسسائز ہے کیلیگرافی کو کرنا کیونکہ اس میں اے کا اس میں ایک سے زیادہ جو خط کہتے ہیں فونٹ کا جو سٹائل ہے بڑے مشہور فونٹ جو خط جو استعمال ہوتے ہیں وہ نستالیک ہے دیوانی ہے کوفی ہے کوفی آہ سلطانی ہے اور اس طرح کے اور بہت سارے آرابک سائٹ سے جو آئے ہوئے آہ فونٹو فونٹس ہیں وہ بھی استعمال ہوتے ہیں تو ہمیں ان ساروں کو بڑے اچھے طریقے سے سرانہ چاہیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور میرے خیال میں آپ باقی جو اگر آہ کیلیگرافی کے مجموعیں دیکھیں گے تو آپ کو محضور ہوئے گیا تینکیو میربانی